السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاء و سلام علی عبادہ الذین استفاء اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتین محترم دینی و اسلام بھائیو نوجوان ساتھیوں بزرگو انسان سے غلطی کا ہو جانا یہ کوئی بڑی اور بعید چیز نہیں ہے کہ سمجھ میں نہ آوے انسان سے غلطی ہو سکتی ہے خطائے ہو سکتی ہیں لیکن ایک ہی غلطی کا بار بار دہرانا یہ خصوصاً مومن کے شان کے خلاف ہے اس لیے کہ مومن عقل مند ہوتا ہے اور اپنی پچھلی غلطی سے اپنی پچھلی ناکامی سے وہ سیکھتا ہے اور اس کو اپنے ترقی کا زینہ اور ذریعہ بناتا ہے ایک مومن کی یہ بڑی شان ہوتی ہے ایک مثالی مومن کی غلطی ہو گئی ہو گئی پھر آگے اس کی اصلاح کرتا ہے اسی غلطی کو بار بار دہرانا وہ غلطی نہیں بلکہ اس کام کو کرنے کا فیصلہ ہوتا ہے کہ میں نے ٹھان لی ہے کہ میں وہی کام کروں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کی صفت اللہ کے بیان کر رہے ہیں کہ وہ غلطی کو بار بار دہراتا نہیں ہے ایک آدمی ایک رستے سے گیا گھڑا پڑ گیا گرا دوبارہ جب اس رستے سے جائے گا تو آنکھیں خودی رکھے گا پچھلی بار گرا تھا وائندہ خیال لکھئے گا دوبارہ نہ گئے گا نبی کریم علیہ السلام ایک مومن کی صفت اور پہچان بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک بل سے ایک سراخ سے دوبار نہیں دسا جاتا تو اس سے معلوم ہوا کہ آدمی سے جب کوئی غلطی ہو جائے تو آدمی پھر دوبارہ اس غلطی کو کرنے سے بچے ہاں ممکن ہے کہ کوئی تیسری غلطی ہو سکتی ہے کوئی چوتی نئی چیز ہو سکتی ہے لیکن بار بار وہ غلطی نہیں ہونی چاہیے میرے بھائیوں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے مومن کے بھی مثال دی ہے اس معاملے میں اور منافقوں اور کافروں کو بھی مثال دی ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ مومن کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ غلطی کو دہراتا نہیں ہے وہ غلطی کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کرتا ہے لیکن منافق کا معاملہ کیا ہے اس کو بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا وہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں ان کو اتنی سمجھ نہیں ہے ان کو سمجھ نہیں ہے وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہر سال وہ ہر سال آزمائے جاتے ہیں ہر سال فتنے میں ڈالے جاتے ہیں کسی نہ کسی مصیبت میں ڈالے جاتے ہیں مراتاً ایک بار یا دو بار لیکن پھر بھی کیا ہے وہ توبہ نہیں کرتے وَلَا هُمْ يَدَّقْ كَرُوا اور نہ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں تو یہ منافقوں کی صفت ہے ایک مومن کا معاملہ یہ ہے کہ ایک بار اگر آزمائے گیا تو دوبارہ اپنے آپ کو اس آزمائے میں ڈالتا ہے آدمی جو ہے اپنے پیدا ہوتا ہے تو بلکل ایک دم تجربے سے پیدا نہیں ہوتا ہے ہر چیز کی نولیج ہر چیز کا تجربہ لے کے نہیں آتا آدمی دیرے دیرے اپنی غلطیوں سے دوسروں کی غلطیوں سے اپنے تجربے سے دوسروں کے تجربے سے ایک خوشیار اور اقل مند آدمی جو سیکھتا ہے ضروری نہیں ہے کوئی چیز میرے تجربے سے گزری ہو تو ہی میں اس تجربے سے بچوں کوئی حادثہ ہو گیا کوئی انسیڈنٹ ہوا میرے ساتھ نہیں ہوا ہے کسی اور کے ساتھ ہوا لیکن اقل مند یہ ہے کہ میں اس سے سیکھوں اس چھوٹے حادثے سے میں نتیجہ کروں کہ کل کو میرے ساتھ بھی ہو سکتا آپ دیکھئے ٹرین وغیرہ میں کئی دفعہ لوگ لٹک لٹک کر جاتے ہیں اگر آپ ان کو سمجھائیں گے حادثہ ہوتا ہے حادثے کئی دفعہ ہوتے ہیں یہ جو بائیک تیزی کے ساتھ چلاتے ہوئے کٹ مارتے ہوئے گزرتے ہیں ایسے لوگوں کو جب پکڑ کے سمجھایا جائے کہ بھائی دیکھیں حادثہ ہو سکتا ہے بیٹھ جائیے سلو چلائیے لیکن جواب کیا ملتا ہے نہیں کبھی ایسا ہوا نہیں میں تو سالوں سے ایسا کر رہا ہوں میں تو سالوں سے لٹک کر آتا ہوں یہیں کھڑے رہتا ہوں آپ کے ساتھ حادثہ گزرے تب ہی آپ سیکھیں گے مشاہدہ بھی کوئی چیز ہوتی بھائی آنکھ بھی اللہ رب العزت نے کیا ہے دیکھنے کے لئے دیا ہے اور دیکھ کر سیکھنے کے لئے دیا ہے کان اللہ تعالی نے اسی لئے دیا ہے کہ آدمی کوئی بات سن لے تو سیکھیں ضرور نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ وہ حادثہ ہو وہ انسیڈنٹ ہو تب ہی آپ سیکھیں گے تو یہ ایک مومن کی بہت بڑی پہچان ہے جس کو نبی کریم علیہ السلام نے اس حدیث میں ذکر کیا ہے کہ مومن ایک ہی غلطی کو غلطی کرتا ہے ٹھیک ہے غلطی ہو جاتی لیکن غلطی کو بار بار دھوراتا نہیں ہے یہ بے اقوفی ہے یہ اقل مندی نہیں ہے اللہ تعالی نے اور آپ کو جو میرے بھائیو اس بھی عمل کی توفیق ادا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن